اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیچے لال قرار میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے ٹچ کر دیں اس کے ٹچ کرنے کے بعد وہ سفید ہو جائے گا اور اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائید میں ایک بیل ایک گھنٹی بن کر آئے گی اس گھنٹی کو بھی ٹچ کر دیں گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد میں تین آپشن آئے گی اس پہ پہلا آپشن آل کرے گا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تین کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر فوراں مل جائے کرے گی اور ہاں ناظرین ہم روزانہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی سرکاری چینل نہیں ہے پرائیویٹ چینل ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ بڑی بیواقی کے ساتھ ہم خبریں دکھا رہے ہیں ظلم و نائنصافی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں دلال میڈیا گودی میڈیا اور سطح کی چاٹوکار میڈیا کی بھی پول کھولتے ہیں حقیقت کو آپ کے سامنے لاتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایسے بے باقی چینل باقی رہنے چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے تو پلیز آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ چینل کی مالی مدد کیجئے ہر ہفتے آپ سو روپیے دو سو روپے پانس سو روپے ہزار روپے جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہر ہفتے ہر مہنے جو بھی اللہ نے دیا آپ چینل میں مالی مدد کیجئے اسکرین پر آپ نظر دھڑائیے اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر ایسے ہی گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم نمبر دیا جاتا ہے پلیز بینک اتھو یا آن لائن جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ ہمارے چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کیجئے اور مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہماری ہر ویڈیو کو آپ آگے گروپ میں شیئر کریں اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کا اگر کوئی کاروبار ہے یا آپ کے پروگرامز کی یا آپ کے دکان کی تجارت کی کاروبار کے بزنس کے کوئی ایڈ دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر اشتہار وگیا بن دینا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر جو نمبر آتا ہے 9923223361 پر آپ ہمیں کال کیجئے بات کیجئے ناظرین اس وقت مہاراشت کی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہیں آج 29 جون ہے کل 30 جون ہے اور اب ایک جولائی سے یہ سمجھئے کہ ان لاک 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشت میں کرونا تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ کرونا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کو لے کر مہاراشت کا سیم ادہو تھاکرے نے صاف طور سے یہ اعلان کیا ہے کہ 30 جون کے بعد بھی لاک ڈاؤن رہے گا ڈھیل ڈھیل برقرار رہے گی لیکن اگر بھی بار ختم نہیں ہوئی تو ساری رعایتیں جو آج دی جا رہی ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی ادہو جی تھاکرے نے یہاں تک کہا کہ گنے شمورتی چار فٹ سے زیادہ نہیں بنے گی اور مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ بقرائیت کا تہوار آ رہا ہے بقرائیت کے دوران بھی آپ پابندیوں کا احترام ضرور کرے اب ان لاک ٹو میں ایک جولائی سے کیا کیا کاروبار شروع ہو سکتا ہے اس کی تفصیل میں آج پوری پرائم نیوز میں بتاؤگا آپ آج کی پرائم نیوز دیکھ سکتے ہیں ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے من کی بات جن کی بات نہیں ان کے ہی من کی بات کبھی جن کی بات کا کوئی پروگرام انہوں نے آج تک لیا نہیں تو خیر وزیر آدم نرین رمودے نے من کی بات میں بہت ساری باتیں کہی ہے اس میں ایک بات انہوں نے کہی کہ چنوتی سے جیتنے کی ہماری تاریخ رہی ہے اب اس سے پہلے کتنے مرتبہ ان کو چنوتیاں ملی ہے اور کتنے مرتبہ وہ جیتے ہیں یہ بالکل بھی پوچھنا نہیں ورنہ آپ وطن کے غدار ہو جاؤ گے یہاں سوال نہیں کرنے کا وہ جو بولیں سنتے رہنے کا ہاں ہاں کرتے رہنے کا ہاں میں ہاں ملاتے رہنے کا تو انہوں نے یہ بات کہی ہے اور خدا نے ان کو جو صلاحیت دی ہے کہ ہر پروگرام میں کیسے جنتہ کو کسی بھی چیز میں الجا کر ان کا ذہن ادھر ڈائی وٹ کر دینا اور کس طریقے سے جنتہ کو اپنی باتوں میں موہ لینا یہ اچھا کردار ان کا رہتا ہے کم از کم اتنا تو اچھا کرتے ہیں کہ کب اس کم باتوں سے پورے ملک کو سنبھال کر رکھتے ہیں بھلی کام کرے نہ کر یہ ایک الگ بات ہے تو اب لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کہی اس میں ایک بڑی بات انہوں نے کہی کہ ہم نے اپنے دشمن کو قرارہ جواب دے دیا اب جواب کب دیا کتنے میزائل برسائے کتنے فوجی مارے یہ بھی نہیں پوچھنے کا جواب انہوں نے دے دیا قصہ ختم ایسے ہی ایک بات انہوں نے کہی پورے ملک کو اور خوش کرنے کے لیے کہ امریکہ اور پورے ایشیا میں ہمارے ملک یعنی بھارت کے مسالوں کی مانگ بڑھ گئی ہے اور من کی بات میں انہوں نے ایک اور بات کہی کہ کورونا نے زندگی بدل دی جی ہاں کورونا نے یقینا زندگی بدلی ہے آپ کی بھی بدلی ہے ہماری بھی بدلی ہے پورے ملک نہیں پوری دنیا کی بدلی ہے لیکن کورونا میں آپ نے کیا 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 ہے اور کیا کیا بدلہ ہے یہ بھی جنتہ دیکھ رہی ہے ناظرین گزشتہ کل کانگریزی لیڈر احمد پٹیل بڑے سینئر بڑے قدعاور لیڈر ہے ہفتے کے روز انفورسمنٹ ڈائریکٹورٹ نے اسٹرلنگ بائیوٹیک کے پانچ ہزار چودہ کروڑ روپے کے معاملے میں ان سے پوچھ گچ کی انڈی اے حکومت پر ظاہر بات ہے انڈی اے حکومت نے پوچھ گچ کی ہے ان کو بولایا ہے اب احمد پٹیل نے بھی انڈی اے حکومت پر بقاعدہ یہ الزام لگایا کہ چین نے جو ہندوستانی سرزمین پر کچھ زمین پر قبضہ کر کے جو حملے کیے ہیں اور پوری طریقے سے ہماری حکومت کورونا کے معاملے میں بھی ناکام ہے چین دشمنوں کے معاملے میں بھی جواب دینے میں پوری طریقے سے ناکام ہے تو اب احمد پٹیل کا بھی یہ کہنا ہے اور ملک کی یوں سمجھئے کہ جنتہ کا بھی یہ کہنا ہے جو احمد پٹیل کہہ رہے ہیں کہ سرکار یعنی مرکزی سرکار بھاجپا مودی سرکار یہ جو معاملات ہوئے ہیں چین اور بھارت کے بھارت پر جس طریقے سے چین نے حملہ کیا اور گھس پیٹ کیا ان تمام معاملات سے اور کورونا کے معاملے میں جو ناکام رہی ہے حکومت ان تمام معاملات سے دھان ہٹانے کے لیے سرحص سے توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن جتنے لیڈر ہے حکومت کی جتنے اپوزیشن لیڈر ہے حکومت ان کو حراسہ کر رہی ہے پریشان کر رہی ہے ان کو ٹورچر کر رہی ہے تاکہ وہ جو سرحت پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے دھان ہٹ جائے یہ ناظرین بات کرتے ہیں ملک کی کورونا کی اپڈیٹ کھولے کر جی ہاں اب تو بڑا خطرناک آنکڑا ایک دن کا سامنے آیا ہے کہ ملک میں کورونا کے گزشتہ کل تک رات تک جو چوبیس گھنٹے گزرے ہیں تو اب انیس ہزار نو سو چھے جی ہاں یعنی اب بیس ہزار تک آنکڑا پہنچ رہا ہے نئے کیسے اتنے سامنے آئے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار دس لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اور اب آپ کو بتا دوں کہ کورونا کی تعداد پورا ملکی پیمانے پر متاثرین کی تعداد کا جو آنکڑا ہے پانچ لاکھ اٹھاویس ہزار تک آکڑا پہنچ گیا ہے ایسی مد پردیش کے زلہ ان دور میں کورونا کے چالیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اور چار افراد کے ہلاک ہونے کی بھی خبر ہے اور کورونا کو لے کر بڑی خبر یہ بھی ہے کہ دلی میں جہاں کورونا پھیل رہا ہے وہاں سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ ال ان جے پی کے ڈاکٹر کی موت ہوئی ہے جہاں لوک نائک جہ پرکاش نارین اسپتال کے ایک ڈاکٹر جو عالمی وبا کوویڈ نائنٹین میں اپنی جان کی پرباہ کیے بغیر مریضوں کی زندگیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اتوار کو وہ خود اسی جان لےوا وائرس سے انتقال کر گئے ان کی موت ہو گئی اور کورونا کے بڑتے حالات اور معاملات بڑے تشویشناک ہیں اب ہیدر آباد کی اخبر آئی ہے کہ ہیدر آباد میں اور مزید لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے تلنگانہ حکومت مزید لاکڈاؤن نافذ کرنے پر یہ سمجھے کہ غور کر رہی ہے اور قریب ہے کہ ہیدر آباد تلنگانہ میں پھر لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا جائے ناظرین کشمیر کی اس وقت دو بڑی خبریں میرے نگاہوں کے سامنے ہیں ایک تو جمع کشمیر پولیس نے جنوب زلہ کولگام کے رام پورا میں حضب المجاہدین کے محلوق جنگ جو توصیف احمد شیخ کی والدہ کو ایک تین سال پرانے مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ان پر اپنے جنگ جو بیٹے جنہیں چھ مئی دوہزار اٹھا کو کشمیر یونیورسیٹی کے ایسسٹنٹ پروفیسر محمد رفی بٹ سمیت دیگر چار ساتھیوں کے ہمرا جنوبی زلہ شوپیان میں مار دیا گیا اس کے ساتھ ایک تصویر میں ایک کے فورٹی سیون تھامے نظر آنے کم از کم دو نوجوانوں کو جنگ جو کی صفوں میں بھرتی کرانے اور جنگ جو اور جنگ جو تنظیموں کو اسلحہ و گولہ بارود اور کمیونکیشن ٹرانسپورٹ معیہ کرنے کے الزامات ان پر آئید کیے ہیں اور تین سال پرانے مقدمے میں محلوک توصیف احمد کی ماں کو کشمیر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ایسے ہی کشمیر کی دوسری بڑی خبر میرے نگاؤں کے سامنے یہ بھی آئیے ہے کہ حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج سری نگر کے انسٹیوٹ آف منٹل ہیلت اینڈ نیورو سائنز نے حالی میں سری نگر اور ان انت ناغ میں ایک پائلٹ سروے کیا یہ جاننے کیلئے یہاں پر منشیات کا استعمال کس حد تک ہو رہا ہے تو اس میں خطرناک بات سامنے آئی ہے کہ کشمیر کے دو شہروں میں تین اشاریہ پانچ کروڑ روپے کی روزانہ منشیات پر خرچ ہوتے ہیں جی ہاں اور سروے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نشے کیلت میں پڑھے تین سو افراد پر تحقیق کی گئی اور یہ پتا چلا کہ یہ دو شہروں میں ہیروین اور افیم کی دیگر نشا اور عبر عدویات آسانی سے ملتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا کہ ان شہروں میں دو فیصد آبادی منشیات میں ملوث ہے اور روزانہ سالے تین کروڑ روپے صرف انت ناغ اور سری نگر میں ہی منشیات کی خریب پر خرچ کیے جاتے ہیں ناظرین کورونا وائرس کے علاوہ ایک اور وائرس یہاں پر آیا ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹڈی دل میں نے دو دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹڈی دل نے کس طریقے سے دلی اور آسپاس کے مشکلات کو بڑھا دیا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ دلی میں ٹڈیوں کے خطرے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ٹڈی دل ہریانہ کے گرگرام سے دلی میں داخل ہو گیا یہ اطلاع دلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے ایک ایمرجنسی میٹنگ میں دی ٹڈی دل کے حملے کے خطرے کے پیش نظر دلی حکومت نے ایمرجنسی میٹنگ بھی بلائی تھی اس میٹنگ میں ڈیولپمنٹ سیکریٹری ایسے ہی زرعی ڈیویزنل کمیشنر اور زلہ ماجسٹریٹ بھی موجود تھے اور آپ کو بتا دوں کہ ٹڈیوں کا چھوٹا گروپ دلی کے سرحدی علاقے جسولہ میں گھس آیا ہے وہاں پر یہ بات بتائے گی جسے ڈھول اور ڈی جے وجا کر بھگانے اور جراسیم کچھ دوائیں چھڑکنے کے ذریعے بھگانے کی کوشش کی گئی ناظرین چین کی گھسپیٹ اور چین کے ذریعے سے پرتشدد حملہ اور ہمارے بیس جوانوں کی شہادت کو لے کر پورا ملک اس وقت بھاشپا پر تھو تھو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کانگریز نے تو بقاعدہ یوں سمجھے کہ بھاشپا کو زوردار انداز میں نشانہ بنانا شروع کر دیا جہاں پر راہل گاندی پریانکا گاندی اور ایسے ہی سونیا گاندی حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں پر کانگریز کے دوسرے بڑے لڑران یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی ملک کی حفاظت کا مسئلہ مودی حکومت کے لیے اہم نہیں ہیں چین کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے راجو گاندی فانڈیشن کے معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے یا پھر کانگریز کے اپوزیشن لڑران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہر طرح سے مودی حکومت یوں سمجھئے کہ قومی سلامتی کے مسئلے سے نظر ہٹانے کی کوششیں کر رہی ہیں لیکن وہیں پر غصہ بھاشپائی لیڈر بھی بیانات دے رہے ہیں مختار ابباس نقوی کا بیان آیا ہے کہ ایک طرف ٹڈی دل پریشان کر رہا ہے اور ایک طرف کانگریز کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ فسڈی یہ دونوں ملک ٹڈی دل ٹڈی اور فسڈی یہ دونوں ملکوں کو بدنام کرنے میں مصروف ہے لیکن وہیں پر لوگ زوردار انداز میں بھاشپا پر تھوٹو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بھاشپا کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ آپ نے باتیں تو بڑی بڑی کی تھی لیکن اس وقت اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بھاشپا بڑی منحوس ہے کہ کورونا بھی آیا تو ان کے دور میں ٹڈیا بھی آ رہی ہے تو ان کے دور میں پاکستان بھی مار رہا ہے تو ان کے دور میں چائنہ بھی پچاس سال کے بعد میں آنکھیں دکھا رہا ہے تو ان کے دور میں تو لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ آخر ایسا لگتا ہے کہ کمزور ہاتھوں میں حکومت ہے اس لیے یہ سب ہو رہا ہے وہی پر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں بھاشپا کو کہ بھاشپا کی نیتی خراب تھی لڑا والی لڑا اور راچ کرو والی نیتی اپنا کر بھاشپا ملکوں کو چلانا چاہ رہی ہے تو اب آسمان سے اور زمین سے بھی آفتیں آنا شروع ہو گئی ہے ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت یہ بھی آئی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے سینئر رہنما اور بڑے قدعور بھباک لیڈر ہے سنجے سنگھ سنجے سنگھ نے بھی مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا مشورہ بھی دیا مودی حکومت کو کہ مودی حکومت کو چین کے ساتھ تجارت بند کرنی چاہیے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی چین کا نام اس لئے نہیں لے پا رہے ہیں ڈر بولو خواب بولو یا محبت بولو یا دوستی بولو یا فائدہ بولو اس لئے چین کا نام یا چین کو دھمکی دینے کی دیرنگ مودی اس لئے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی ڈیلنگ چین کے ساتھ میں ہیں تو اب عام آدمی پارٹی کے اینما سنجے سنگھ نے مشورہ دیا کہ مودی حکومت کو چین کے ساتھ سب سے پہلے تجارت بند کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ چین کو سبق سکھانے کے لئے مرکزی حکومت کو مرحلوار چینی پروڈکٹس کا بائیکارٹ کرنا چاہیے مودی سرکار نے چین سے بھارت میں سڑکے بنواتی ہے مودی سرکار تین ہزار کروڑ روپیے کا مجسمہ مورتی سردار اللہ بھائی پٹیل کی یہ بھی چائنہ والوں نے بنائی ہے ہر سال پانچ ہزار کروڑ روپیے کا سامان مودی حکومت درامت کرتی ہے چین کو مالی نقصان پہنچانے کے لئے پڑو سے ملک کے ساتھ تجارت بند ہونی چاہیے ایسا سنجیہ سنگھ نے کہا وہیں پر سنجیہ سنگھ نے یوگی حکومت ترپردیش حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یوپی میں کوئی فیکٹری نہیں لگی ان تین چار سالوں میں نہ ہی کوئی یونٹ قائم کیا گیا نہ ہی کوئی روزگار کا معاملہ ہوا مگر پھر بھی جھوڑ بولتے ہوئے یوگی حکومت کہہ رہے کہ ایک کروڑ نئے روزگار دیے جا رہے ہیں اور اساتذہ کی بھرتی میں ایک بڑا گھپلا سامنے آیا تمام بھرتیوں میں بے روزگاروں سے فارم بھرنے کے نام پر یوگی سرکار نے بے روزگاروں سے کروڑوں روپیہ اصول کیے اس طرح سنجیہ سنگھ نے یوگی اور مرکزی حکومت دونوں کو نشانہ بنایا ناظرین انلاک ٹو جیہاں بہت سارے لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ بات ہے کہ جولائی فرسٹ سے یوں سمجھے کہ پوری طریقے سے ملک بھارت کھل جائے گا اور صرف بھارت ہی نہیں کھلے گا بلکہ ٹرین سرویسز بھی دوبارہ پہلے کی طرح شروع ہو جائے گی لیکن اس وقت بڑی خبر آئی ہے کہ فیلحال بزابطہ ٹرینوں کے چلانے کی کوئی امید نہیں ہیں خصوصی ٹرینوں کی تعداد جو خصوصی ٹرینیں چل رہی ہیں اسپیشل ایسٹرمیک ٹرینز اس کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے لیکن بزابطہ پہلے کی طرح جو ٹرینیں چلتی تھی ویسے چلنے کی کوئی امید نہیں ہیں ریلویل نے بلکل صاف طور سے کہہ دیا کہ موجودہ حالات کے تحت باقاعدہ ٹرینیں چلانا ممکن ہی نہیں ہیں اور اگر ضروری ہوا تو اس وقت چلنے والی خصوصی ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا وزارت ریلویل نے پریس ریلیز میں کہا کہ کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے موجودہ حالات میں پرانے ٹائم ٹیبل کے تحت چلنے والی باقاعدہ ٹرینیں چلانا بلکل بھی ممکن نہیں ہے ناظرین کشمیر میں ڈومیسائل قانون کو لے کر ہنگامہ شروع ہے اور لگتار پھر چاہے وہ تین سو ستر والا معاملہ ہو یا کوئی دوسرا اور معاملہ ہو اور اب یہ ڈومیسائل والا معاملہ ہو کشمیریوں کا کہنا ہے کہ پوری طریقے سے بھاچ پاس سرکار کشمیریوں کو مجبور لاچار اور کچل دینے کی پوری طریقے سے کچل دینے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہے نیشنل کانفرنس کے صدر اور پارلیمنٹ کے رکن ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے صاف طور سے یہ کہا کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو جو اقدامات کیے گئے تھے تین سو ستر ختم کرنے وغیرہ جو اقدامات کیے گئے تھے وہ بھی پوری طریقے سے غیر قانونی غیر دستوری غیر آئینی ہیں اور فاروق عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور چین کے سرحد پر جو تنازع جو ویوات چین کے ساتھ بھارت کا چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے فاروق عبداللہ نے مشورہ دیا کہ باتچیت کا راستہ اختیار کیا جائے اب لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جناب مودی حکومت بھی سمجھتی ہے کہ باتچیت کا راستہ ہی سب سے بہتر ہے اور اب کئی لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ باتچیت کا راستہ ہی اختیار کیا جائے اور لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ خود مودی جی بھی جانتے ہیں کہ باتچیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے خود مودی جی کے تعلق سے اپوزیشن اور کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ مودی جی اتنے ڈرے ہوئے ہیں چائنہ سے کہ چین کا نام بھی زبان پر نہیں لارے ہیں چین لفظ بھی ان کے زبان پر نہیں آ رہا ہے تو لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک بدقسمتی سے بری قسمت سے سب سے کمزور ہاتھوں میں اس وقت ملک ہم نے دے دیا ہے ایسا لوگوں کے کمنٹس ہیں